میں تو چاہتا ہوں ایسے انسان کو فانسی ہونی چاہیے چورائے میں لٹکا کے ایسے انسان کو مارنا چلیے میرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے پاکستان کے تمام میڈیا کے پلیٹ فارم پر گردش کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی درندے صفت انسان باز نہیں آ رہے غلام مرتضی میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کی ساڑھے ساتھ سالہ بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ان کا پندرہ سال پرانا دوست جو ان کا ہمسایہ بھی ہے اور پچھلے تین سال سے وہ اسی علاقے میں مقیم ہے جس کو ان کی بیٹی مامو کہتی تھی اور مامو نے اپنی پہنچی کے ساتھ وہ حرکت وہ ناظر بہرکار کی کہ میرے موزے وہ الفاظ اکردے ہوئی میری زبان بھی کام رہی ہے اور اس وقت میرا جسم بھی کھاپ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے آپ لوگوں پر سامنے یہ تمام در منظر کشی کروں لیکن ہماری سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ وہ ماماں جو اپنی بچیوں کے معاملوں سے بے خبر ہیں اور بغیر کسی تزدیق کیے ہمسائے کی طرف رشتہ داروں کی طرف اپنی بیٹیوں کو بیش دیتے ہیں خودارہ ان کو کوش کے ناخن لینے چاہتے ہیں اور یہ غلام مرتضا جو ایک عام آدمی ہے نہ اس کے پاس اتنی تعلیم ہیں اور نہ اس کے پاس اتنے ذرائع ہیں لیکن اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ وہ اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو فوراں آ کر اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں آلیہ نے بھی ایسا ہی کیا اور اسی وجہ سے وہ ایک اور زینب بننے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا آئیے سنتے ہیں غلام مرتضا کی کہانی انہی کے زمانی اپنے زمانی بتائیے کیا ہوا اللہ میری بیٹی ہے ساڑھے ساتھ سال کی ہے سامنے میرا پڑوسی ہے عرشد نام ہے اس کا سائیوال خریشی تھا یہ تین سال ہو گئے ہیں ساڑھے تین سالی گھر آئے ہوئے تو وہ ان کے گھر ہمارے بچوں کا آنا جانا تھا ان کے بچے بھی ہمارے گھر آتے آج سے پہلے پہلے تو کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا تھا تقریبا یہ پندرہ دن پہلے بچی نے مجھے بتایا کہ مامو نے میرے ساتھ غلط تھرکت کیا بچی اس کو مامو کہتی تھی اتنا کلوس تعلق تھا کلوس تعلق تھا اور یہ تقریبا دس بارہ بچے ہیں سارے گلی میں کھیلتے ہیں ہماری گلی بند ہے جس میں سارے بچے کھیلتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے ہمارے بچے سیف ہیں بار نہیں جاتے ہیں ہم بار گلی سے منع کیا ہوا تھا بچے کسی کے گھر میں نہیں جاتے یہ تین چار گھر ہیں ان کے بچے ہیدھر ہی کھیلتے ہیں میرے گھر کے سامنے اس کے گھر میں ادھر ساتھ والے گھر میں ہمارے ایک ہی سسٹم بننا ہوا تھا تو اس نے حرکت کیا بچی نے مجھے قطعایا آکے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسے ایسے اپنا ہینڈرگ آیا تو وہ کہہ رہا ہے میری بیٹیوں جیسی ہے ایسی حرکت میں نے کوئی بھی نہیں کی میں پسند ہوتا ہوں کہ میں نے ایسی حرکت کی جب اس نے پہلی مرد بائیہ کی میں نے کوئی اس کے خلاف رپورٹ نہیں دی کچھ نہیں کہا میں نے اس کو کلہ سمجھایا اس کے بعد پندرہ بیس دن کے بعد پھر اس نے یہ حرکت کی ہے بچی نے پھر مجھے بتایا پھر میں نے اس کو نہیں بھلایا پھر میں آ گیا ہوں اترنشتر تھانے میں اس کے خلاف میں نے ترخواست دی ہے کہ یہ معاملات ہیں اور فوری پھلس آئی ہے اس کو پکڑ کھلے گی غلامتوں صاحب یہ بتائیے کہ جب پہلی مقتہ بیٹی نے آپ کو بتایا تو آپ نے اس کو جانے سے کیوں نہیں روکا بچی کو روکا تھا ہم نے وہ تقریبا نہیں جا رہی تھی ان کے گھر جب ہم میری جو وائف ہے یہ پالر کا کام سیکھ رہی ہے تو اپنی کلاس لینے ہوتی ہے کبھی کی درجتی ہے میں مسترین کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں دو ہی عمق مانے والے ہیں اچھا اس نے اب ایک بالے جون کر لیا ہے اس کو شرم نہیں آئی بلکل بھی نہیں سر وہ تو ایسے گمراہ تھا جیسے اس نے پچھ کیا ہی نہیں ہے تو اب پولیس اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے پولیس صحیح سپورٹ کر رہی ہے کسی نے ہمارے ساتھ نائنصافی پولیس میں ہمیں نہیں نظر آتا کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی حسین ہے جیسے ہم نے کہا ہے ہماری پوری سپورٹ کی ہے پولیس نے بھی اسے چو صاحب نے پندرہ منٹ بیس منٹ میں ریسٹ کر کے اس کو لے گئے ہیں ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے جب یہ لے کے ادھر اس کو پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کی فیملی کی طرف سے کوئی اس کے رشتہ داروں کی طرف سے آپ کو کوئی سولہ صفائی یا کوئی سولہ صفائی وہ آئے تھی پرسوں آئے تھے میرے پاس ان کا ایک تایا تھا ایک پین کا لمبردار تھا ایک اس کا چاچو تھا تین آدمی آئے تھے کہہ رہے تھے ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنی میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی پھر ملے کے ریشیوں نے کہا کہ یہ اتنی سفر سے آئے ہیں آپ ان کی بات سنیں ماننی یا نامانی ایک بات کی بات ہے آپ ان کی بات سنیں تو وہ یہ کہہ رہتے کہ ہماری ساڑھے ساتھ آٹھ سال کی بیٹی ہے اس نے غلطی کی ہے درندگی کی ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایسی درندگی اسے معاف کر دیں ایسی درندگی ہماری بیٹی کے ساتھ کر لو اور اس کو معاف کر دو میں نے کہا اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ ایک اور بندے کو درندہ بنانا درندہ بنانا چاہ رہے ہیں اتنے درندے ہیں وہ بیٹیوں کے معاملے میں اتنی سینس تھی اور اتنا دماغ تھا اور اتنا عقل تھا ان کے بڑوں کا وہ تو درندہ ہے ہی ہے تو اس کے جو بڑے ہیں ان کی عقل یہ ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس انصاف کو کہاں تک پہنچائیں گے میں تو چاہتا ہوں ایسے انسان کو پھانسی ہونی چاہیے چورائے میں لٹکا کے ایسے انسان کو باننا چاہیے میرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے جی ویورس آپ نے غلام مرتضی جو کہ ساڑھ سات سالہ آلیا کے مام ہیں گفتگو آپ نے سنی کس قدر دپنگ پرعظم حمد حوصلے والے ہیں حالانکہ بیٹیوں کے معاملے بہت سنسٹیو ہوتے ہیں لیکن یہ سارے معاملات اقدامات اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ مزید یہ درندہ صفت انسان کسی اور کی زندگی پر بات نہ کرے ہم ان کے حوصلے اور حمد کو داد دیں گے کیونکہ یہ جو انصاف کے حصول کے لیے اپنے منزل کے لیے نکلے ہیں وہ کچھوٹا کام نہیں ہے تمام دنیا کے سامنے آنا اپنے آپ کو بتانا یہ سارا پروگرم کرنے کا صرف اصد مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اور ہماری بیٹیوں پر فرصہ ہیں ہم ان کو اویر کریں اوشعور دیں یہ وہ طبقہ ہے جہاں اتنی تعلیم نہیں ہے اگر یہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے سکتے ہیں اویر کر سکتے ہیں تمام دن چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں بچے بھی ان کو آ کر بتاتے ہیں تو یہ جن کے پاس ایڈکیشن ہیں تعلیم ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے ہم نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے ہم نے خود سب کو روکنا ہے کوئی کسی کے لیے نہیں رکھتا مجھے دیجئے اجازت فی الوقت کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ